بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹورنٹس ٹیچرز پیرنٹس تمام دکھنے والے ویوورز امتحانات کے حوالے سے بہت ساری اپ ڈیٹس ہیں بہت ساری اپ ڈیٹس ہیں پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں پروموشنز امتحانات کینسیلیشنز پھر ایڈوکیشن منسٹرز کی اپنی میٹنگ پھر انسی او سی کے ساتھ ایڈوکیشن منسٹرز کی میٹنگ پھر سٹینڈنگ کمیٹیز کے اجلاس بورڈز کے جو نمائندگان ہیں ان کے آپس میں اجلاس جو چیئرمینز ہوتے ہیں پھر دوسری طرف پروٹیسٹ کرنے والے طلبہ و طلبات کی جو یونینز ہیں انہوں نے جو اپنے اپنے لیڈرز جونے ہوتے ہیں ان کے سٹینڈنگ کمیٹی کے ساتھ اجلاس پھر ساتھ ساتھ بورڈز کی رول نمبر سلپ کا جاری ہو جانا اس میں شیڈول کا منشن ہو جانا اور پھر ساتھ ساتھ آپ تمام طلبہ و طلبات کے کمبائنڈ امپروورز سپلیز والے فریش سٹوڈنٹس سب کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ امتحانات کے حوالے سے کچھ بہت ہی زیادہ اپ ڈیٹس ہیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر مکمل طور پر اپ ڈیٹ کرتا ہوں دھیان سے سنیے گا میں آپ کے سامنے ساری کی ساری بات رکھوں گا ساری دھیان سے سننی ہے آپ نے ون بائی ون اور آپ تمام طلبہ و طلبات کے ساتھ ایک میں اپنے پوائنٹس آپ کو شیئر کرنے سے پہلے لیٹسٹ اپ ڈیٹس شیئر کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں چینل پہ آپ کو اگر نئے ہیں ٹھیک ہے خان ٹیچنگ کو فرس ٹائم اس کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سبسکرائب کرنے کا کہوں گا کہ سبسکرائب لازمی کرنے کیونکہ ریڈ کلر کا جو نیچے آئیکن بنا ہوا ہے سبسکرائب بٹن اس کی اوپر کلک کریں ساتھ بیل نوٹفکیشن آن کریں اور ساتھ ساتھ آل کی اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ خان ٹیچنگ سے ملتی نہیں کیونکہ یہاں سے آپ کو ایتھنٹیک اوریجنل اپ ڈیٹس پر آنے کی جاتی ہیں اور دوسری بات امتحانات کینسل ہونے چاہیے یا پرموشن ہونے چاہیے ہر سٹوڈنٹ ہر سٹوڈنٹ ہر بورڈ کا سٹوڈنٹ پورے پاکستان کا وہ لازمی کمنٹ سیکشن کے اندر بتائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں امتحانات فیزیکل نہیں دینے تو آن لائن دینے ہیں تو کس طرح دینے ہیں سلیبس آپ کا کتنا کور ہو چکا ہے سب کچھ جو ہے وہ آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے دوسری امپورٹنٹ بات سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں جو سٹوڈنٹس کا جو پروٹیسٹ ہے وہ پچھلے تقریباً جو ہے وہ دس جولائی یہ جو مہینہ سوری دس جون جو ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ کے بعد ایک امپورٹنٹ جو میٹنگ ہوئی تھی انسی او سی اور ایڈوکیشن مریسٹرز کی اس میں انہوں نے ایک امپورٹنٹ جو بات شیئر کی تھی شفقت محمود صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ ہر صورت امتحانات جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے جائیں گے اب جب سے امتحانہ ہر صورت کنڈکٹ ہونے کی بات ہوئی تو سٹوڈنٹس کی جو جتنی بھی یونینز ہیں پورے پاکستان کے جو سٹوڈنٹس سپیشلی میٹرک، انٹر، او لیول، ای لیول، ایم ڈی کیٹ ای کیٹ کے سٹوڈنٹس اس کے بعد یونسٹیز کے سٹوڈنٹس وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے پروٹسٹ کرنا شروع کر دیا پھر دوسری طرف جو پاکستان کے مختلف جو ایڈوکیشنل بورڈز ہیں ان کے جو چیئرمینز ہیں ان کے کراچی کے اندر بہت زیادہ اجلاس ہوئے ہیں میں لے ٹیسٹ اپ ڈیٹ آپ کو دینے جا رہا ہوں وہاں پہ اجلاس ہوئے ہیں وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ بورڈز اپنے اپنے جو پروینسس کے آکارڈنگ جو ہے وہ ڈیٹ شیٹ جاری کریں گے سب سے پہلے جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ سندھ کے ایڈوکیشنل بورڈز نے جاری کی ہے وہاں پہ جو ہے وہ امتحانات کا جو مرحلہ ہے وہ جولائی کے فسٹ ویک سے شروع ہونے جا رہا ہے اور نائنٹ کے ٹینٹ کے فسٹ یئر سیکنڈ یئر وہاں پہ پر پیکٹیکل ایکزیمز بھی لیے جائیں گے اور وہاں پہ ایک جو شیڈول رکھا گیا ہے وہ نائنٹ ٹینٹ کا پہلے رکھا گیا ہے پھر جو فسٹ یئر سیکنڈ یئر کا وہ اگست میں رکھا گیا ہے لیکن پنجاب ہے ازاد جمہو کشمیر ہے ٹھیک ہے وہاں ان دونوں کے جو پورے ازاد جمہو کشمیر اے جے کے اور پنجاب کے تمام ایڈوکیشنل بورڈز کے جو ہوں گے نا پیپر میٹرک انٹر کے وہ ایک ہی ڈیٹ جو ہیں وہ فائنلائز کی گئی ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو بتانا ہے میں پروموشنز کے حوالے سے بھی اور کنسلیشن کے بارے بتاتا ہوں آپ کو دھیان سے سننا ہے پوری ویڈیو کو دھیان سے سنیں ایک اجلاس جو ہے وہ سینٹ کی جو کمیٹی ہے سٹینڈنگ کمیٹی قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی اس کے ساتھ جو طلبہ کا جو پروٹیسٹ کر رہے تھے مختلف پچھلے تقریباً ایک سے دو ماہ کے دوران اور ایک پروٹیسٹ جو اسلام آباد کے اندر پہلے بھی ہوا پھر دوسرا ایک پروٹیسٹ بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے اس کے بعد بہت سارے جو سوشل ورکرز ہیں اس کے بعد ایڈوکیشن ونیسٹرز کے بھی اور آئی بی سی سی کے اجلاس آئی بی سی سی کہ افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی بہت زیادہ جو فارورڈ ہوئے ہیں ٹویٹس انہوں نے کہا انہوں نے اپنی جو ہے وہ رائے دی اب اس وقت جو ہے وہ ایک زد پہ بنی ہوئی ہے سٹوڈنٹس کی جو یونین ہیں ان کے بھی آپس میں اختلافات ہیں ایک سٹوڈنٹ کا گروپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ امتحانات کنڈکٹ کیے جائیں لیکن آن لائن کنڈکٹ کیے جائیں ایک سٹوڈنٹ کو گروپ کہتا ہے کہ امتحانات جو ہے وہ آن لائن بھی نہ ہو اور کینسل شروع سے وہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کینسل ہو جائیں ٹھیک ہے اور پرموشن دے دی جائیں لیکن کچھ جو ہے وہ بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ جوکیشن کے جو منسٹرز ہوتے ہیں اور جو رہ چکے ہوتے ہیں ان کی جو رائے ہیں کہ امتحانات جائیں وہ تیس سے پینتالیس دنوں کے لیے ڈیلیٹ کیے جائیں یعنی ٹائم دیا جائیں ابھی کورس جو بارکہ وہ مکمل نہیں ہیں میں آپ کو ساری بات سمجھاتا ہوں سینٹ کی جو کومیٹی ہے اس کا ایک جلاس جو ہے وہ ساڑھے گیارہ بجے طلب کیا گیا تھا ساڑھے گیارہ بجے جو طلب کیا گیا اس کے بعد وہ سٹوڈرز کی یونین کے اندر مختلف جو اختلافات ہیں وہ بھی سامنے آ گئے کہ ایک گروپ جو ہے وہ سٹیننگ کومیٹی میں وہاں پہ شرکت کر رہا ہے اور اپنی ریپو بنا رہا ہے اور ایک گروپ جو ہے وہ دوسرا ہم باہر کھڑے ہیں ہماری بات سنی نہیں جا رہی اب یہاں پہ حکومت کو سپورٹ مر رہی ہے اور وہ ساتھ ہی ساتھ سختی اوپر سے پریشرائز کر رہے ہیں کہ امتحانات ہر صورت کنڈکٹ ہونے ہیں اور امتحانات اچھ ہیں وہ آن لائن صرف اور صرف ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر جو کالجس ہیں یورسٹیس ہیں جو لے سکتی ہیں آن لائن جو پہلے سمیسٹر روائز جار رہے ہیں وہاں پہ صرف ہوں گے باقی جو فیزیکل ایکزامز ہیں وہ صرف اور صرف میٹرک انڈر کے سٹوڈنٹس یہ بورڈز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لینے ہے صورت لینے ہے اب بات آتی ہے جو کمبائنڈ امپروور سپلیز والے فریش سٹوڈنٹس ہیں ان کی ہم بات اگر کریں تو ایک دفعہ جو ہے وہ فیڈل بورڈ نے اپنی ڈیڈ شیٹ جاری کر دیا ہے پنجاب کے تمام ایڈوکیشنل بورڈز لاہور بورڈ گجرانوالا بورڈ سرگوڈا بورڈ ساہیوال بورڈ بہاول پر ملتان اس کے بعد کے پی کے بورڈز ہیں پشاور مردان جتنی بھی ایڈوکیشنل بورڈز ہیں سندھ کے ہیں سب نے ڈیڈ شیٹ اپنی جاری کر کے ویب سائٹ کی اوپر جو ہے آپشن دے دیا ہے کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پریشان ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ڈیڈ شیٹ کے جاری تو ہو گئی اب ڈیڈ شیٹ کے اوپر جو شیڈول لکھا گیا ہے وہ صرف اور صرف ایکزیمز کا لکھا گیا ہے اور الیکٹیو سبجیکٹس کا لکھا گیا ہے الیکٹیو سبجیکٹس ان کا امتحان ہونا ہے اب کمبائنڈ ہیں امپروورز ہیں سپلیز والے فریش سٹوڈنٹس ان کے لیے جو ہے وہ ایک ڈیڈ شیٹ پہلے فیڈل بورڈ نے جاری کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ڈیڈ شیٹ کمبائنڈ امپروورز سپلیز سب کے لیے چاری کریں گے جو امتحان امپروو کرنا چاہتے ہیں پرانے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا امپروورمنٹ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں اور دوسری جو سب سے مین امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک میٹنگ جو ہے وہ چیرمینز کی لاہور میں ہونا تھی اس لاہور میٹنگ کے اندر جو ہے وہ ڈسکس یہی ہونا تھا کہ جو امپروورز ہیں سپلیز والے کمبائنڈ فریش جتنی بھی سٹوڈنٹس ہیں اے لیول کے او لیول کے جن کے امتحان صرف الیکٹیو سبجیکٹس کے یا کمبائنڈ کے ہونے ہیں تو الیکٹیو سبجیکٹس کی بیس پر کمپلسٹی سبجیکٹس کے مارکس کیسے ملیں گے بہت زیادہ کنفیوئی ہیں ابھی تک کلیریٹی بورڈز نے بھی نہیں کی سٹوڈنٹس اس وجہ سے زیادہ پریشان ہیں اور وہ روڈز کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ ان کا رائٹ ڈیسیئن ہے وہ پروٹیسٹ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم میں کوئی فارمولہ اڈاپٹ نہیں کر پا رہے کہ کس ویسے جو ہے وہ جو لائک انٹیلیجنٹس سٹوڈنٹس ہیں نالائک سٹوڈنٹس ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جو سٹوڈنٹس نالائک ہیں جنہیں سارا سال پڑھا کچھ نہیں ہیں تو وہ نمبر زیادہ لے جائیں اور فارمولے کے اوپر جو ہے وہ لائک سٹوڈنٹس پیچھ رہا جائیں کیونکہ اسی بیس کی اوپر جو ہے وہ فیوچر ہے فیوچر سارے کا سارا ڈیسائیڈ ہوتا ہے میٹرک اور انٹر کے امتحانات پہ انجینرینگ میڈیکل اس کے بعد جس پروفیشن کے اندر جانا ہو تب ہی تو ایجوکیشن منسٹر جو احسان اقبال سا پرانے رہے چکے ہیں نون لیگے تھے وہ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ سٹوڈنٹس کا جو ہے اسی کیو پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آگے کے ان کا جو ڈیریکشن ہے وہ کیا ہوگی تب ہی تو سٹوڈنٹس پریشان بھی ہیں اور خود جو ہے وہ پیرنٹس جو ہے وہ ان کے زیادہ پریشان ہے کہ ہمارے جو فیوچر ہے وہ برباد ہو رہا ہے وہ سٹوڈنٹس پروٹیسٹ پر پروٹیسٹ اس گرمی پروٹیسٹ کرنا اوپر سے ان کا مطالبہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ بھی جو ہے وہ بھی اس میں بھی کمی نہیں آری بلکہ وہ بھی بڑھ رہی ہے اور آگے انتہانات بھی ہیں یہ ساری باتیں ان کی بالکل ایکزیکٹ ہیں رول نمبر سلپس جو ہے وہ بورڈز اپنی جاری کر رہے ہیں میں آپ کو کلیئر کٹ بتاتا ہوں پھر کہ بورڈز جو جاری کر رہے ہیں اپنی جو بورڈ کی ویب سائٹ ہے اس کی اوپر آپ نے جانا ہے وہاں پہ اپنا بورڈز کی ویب سائٹ کی اوپر جائیں گے چاہے وہ بائیس راولپنڈی ہے لہور ہے گجرانوالا کی ہے باولپور کی ہے یا کے پی کے کے بورڈز ہیں سندھ کی ہیں کراچی کے ہیں تو اس پہ آپ نے اپنی رول نمبر سلپ ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹرکشنز دھیان سے دیکھ لیں کیونکہ انہیں انسٹرکشنز پہ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ پرموشن جو ہے وہ چھوٹیاں چھوٹیاں جو ہیں اس کی انونسمنٹ کی گئی پھر وہ ایک سرونگ سکولز ہوتے ہیں ان کی اس اتجاج کی ساری جو پوائنٹس ہیں وہ مندرجات آپ کو بتا رہا ہوں چھوٹیاں جو ہیں اس میں آپ تمام طلبات کو بتا دوں کہ سرونگ سکولز ہوتے ہیں پرائیوٹ سکولز ہوتے ہیں انہوں نے چھوٹیاں کا جو مطالبہ تھا جو یکم جولائی اور پھر فیڈل کے اندر وہ مطالبہ مسترد کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو کلیر گھڑ با اسی وجہ سے جو ہے وہ ایڈوکیشن منسٹر پنجاب کے ہوں فیڈل کے ہوں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی انہوں نے آسانی رکھی ہے سٹوڈنٹس کے لیے آنرز کے لیے جو پرائیوٹ ہیں پبلک سکولز ہیں سب کے لیے جو ہے ایک آسانی رکھی انہوں نے کہا ہے کہ 50% جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بلا کر آپ پڑھا سکتے ہیں لیکن وہ سختی نہیں کی انہوں نے نوٹفیکیشن جو جاری کیا اس کے اندر یہ نہیں لکھا کہ سمر کیمپ لگا دی جائے بلکہ صرف لکھا ہے کہ جو اب بات ایک وربلی کہہ دی ہے اور اسی کے اوپر جو ہے وہ سٹوڈنٹس ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے نائیٹ ٹینتھ کے سمر کیمپ اور جب سمر کیمپ لگ جاتا ہے تو سمجھنے کے امتحانات کی جو ڈائریکشن ہے وہ پتہ چل چکی ہے کہ امتحانات ہونے ہیں اپنی بورڈز کی جو ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر رول نمبر سلپ جا کے ڈاؤنلوڈ کریں اگر کوئی پرابلم ہو یہ ایک کہ میں کلیر کٹ بتا رہا ہوں پشاور بورڈ نے بھی کہا ہے کہ جن کے ایڈمیشنز ابھی تک جو ہے وہ کے پی کے کی بات کر رہا ہوں جن کے ایڈمیشنز ابھی تک نہیں ہوئے پریشان ہیں تو وہ ابھی بھی جا کے پشاور بورڈ اپنے کے پی کے بورڈز کی بات کر رہا ہوں وہ جائیں اور وہاں سے جو ہے وہ رول نمبر سلپ دوبارہ ایڈمیشن کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں فیز تھوڑی سی زیادہ ہوگی تو لازم طور پر یہ سال آپ ضائع نہ کریں اور امتحانات دیں چھوٹیاں جو ہیں وہ آپ کی بڑھا دی گئی ہیں اور اس کے اندر سمر کیمپ بھی لگے گا ای کیٹ ایم ڈی کیٹ کی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی پریشانی وہ بڑھ رہی ہے کہ ہمارا جو سلیبس ہے ہمیں نیکس جو میڈیکل کے اندر ایڈمیشنز ہونے ہیں اس کا جو فارمولہ ہے اس میں بائیو کے مارکس کیمسٹری کے مارکس ہمیں نہیں پتا چاہ رہا کہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ کیا ہوگا وہ بھی کلیئر کیا چاہے اس وجہ سے جو ہے سٹوڈنٹس ہم ڈی کیٹ اور ای کیٹ کیا آپ کو پتہ ہے پچھلے سال بھی پروٹیسٹ ہوئے تھے اسی وجہ سے ہوئے تھے جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں تو وہ اس دفعے بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی باہر نکلنا پڑے تو سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس کے نمائندگان سٹوڈنٹس کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بڑی امیدی ہیں آپ دیکھتے ہیں جو بھی اس میں ریزلٹس آپ کے سامنے آئیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا امتحانات کینسیلیشن طلبہ کی پرموشن کے حوالے سے یا پرمنسوخی کی حوالے سے سٹوڈنٹس کے امتحانات تو اس میں میند جاری ہے سٹوڈنٹس کی وہ پروٹیسٹ پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم بھی سٹوڈنٹس کے رائٹ کے ساتھ ہیں ایڈوکیشن سوشل ورکرز ہیں پارٹیز کے سبراہان ہیں وہ بھی سٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اس وقت تک اگر دیکھا جائے تو امتحانات چوہیں وہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ چانسز ہیں اس لیے آپ اپنی بورز کی ویب سائٹ اور اپنے جو سمارٹ سلیبس ہے اس کے اکارڈنگ اپنی دیو تیاری ہے اس کو یقینی بنائیں تاکہ آپ کو کسی بھی پریشانی کے سامنے نہ کرنا پڑے انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹس گیس پیپر سکینز ارننگ لرننگ فری ٹائنز میں وہ ساری ساری آپ کو بتائی جائیں گی آپ خان ٹیچنگ کے ساتھ مکمل طور پر ٹچ رہیں سبسکرائب نہیں کی ہوا تو لازمی کرنے تاکہ آپ کو ہر ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ویل ان ٹائم ملتی رہے انشاءاللہ آپ تمام طلب وطلبات کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں